زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں تیار ہے نا حیدر آباد والوں زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں زخم پہ زخم کھا کے ہاں کیا بات ہے ٹھیک نہیں نہیں وہ ہم نے اس بچی کی مدر نے کہا ہے کہ بائی بائی KCR پڑ دیجا ہم نے کہا آپ تو ہائی ہائی KCR کا سمانہ آگیا میں نے شکریہ میں نے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے وہ ایک ماں کی خواہش ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں لیکن میں نے کہا نا میں آج سیاست ایک کنارے رکھ کے بطور شائر کھڑا ہوں تو اب کیا ہی نام لیا جائے جن پہ ترس کھانا ہو ان پہ نام کیا لیا جائے تو ترس کھانے کا ہی مسئلہ ہے اور یہ ہیدر آباد ہے ما شاء اللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں ہاں ہاں میں وہ بھی سنا دوں گا اچھا وہ آپ کہہ رہے تو میں سنا دیتا ہوں چار مصرے سنا دیتا ہوں وہ نہیں سناتا ہوں لیکن بائی اور یہ سب ذکر آیا ہے تو پڑ دیتا ہوں کہ چائے والے بابو کو اچھا دیکھیں اتنی دیر میں ابھی آپ بہت خاموش ہو کے بیٹے دیں ابھی آوازیں نکل کے سامنے آئیں آپ اچھا آپ کا بھی ٹارگیٹ فکس ہے فوکس ہے بالکل فوکس کر رکھا ہے جب نام آئے گا تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی یہ ہیدر آباد ہے ساپ میں اس ہیدر آباد کو سلام کرتا ہوں اللہ آپ کی زندہ دلی کو سلامت رکھے آپ بہت پیارے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے سے آپ نے سنا ہے میں وہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی صحیح کہہ رہا ہوں نا آپ بھی کیا کیا کام کرواتے ہیں میں یہ سب کرنے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن آپ بدماش لوگ ہیں کہ چائے والے بابو کو میں نام نہیں لوں گا اور آپ سے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ڈھابے پہ کوئی چھوٹا بچہ چائے پلا رہا ہو کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو تو اسے اسی حال میں چھوڑ کے مت لوٹیے اسے لے جائیے کسی سکول میں بھرتی کروائیے کیا پتہ ہو آگے چل کے ملک کا مستقبل خراب کرے اس سے بہتر ہے کہ اسے پڑھائی ہے لکھائی کہ چائے والے بابو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں آپ بہت سمجھدار ہیں میں بالکل نام نہیں لیں گو لیکن آپ سمجھ جائیں گے آپ سمجھدار لوگ کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی یا تو ان کو نفرت کی رائے لے کے ڈوبے گی نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی بہت شکریہ میں پھر وہیں پہنچاتا ہوں آپ کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں آپ سیدھے سیدھے شائری پہ داد دے دیں تو پھر وہ سب بدماشی جو بیچ میں کرنی پڑتی ہے وہ نہ کرنا پڑے میں بڑا سدھر سا گیا ہوں اب وہ سب بدماشیاں کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے لیکن اب کیا کریں آپ کرواتے ہیں تو پھر بدماشی تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے آپ اچھے لوگ ہیں اور ابھی کر دیجے موقع پہ چکائیے ورنہ کبھی نہ کہ بھی چکانا پڑے گا وہ ایک ریسٹورنٹ میں بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ آپ کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا تو ایک صاحب نے پڑھا کہ کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا تو اس نے سوچا یہ اچھا موقع ہے سیدھے ریسٹوراں میں گیا دھیر ساری چیزیں آرڈر کی دبا کے کھایا کھانا ختم ہونے کو تھا کہ بیٹر جو ہے وہ بل لے کے آیا تو اس نے کہا یہ بل لے کے آئے یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھائیے بل آپ کا پوتا دے گا بولے یہ آپ کے دادا والا بل ہے جو ہم لے کر کے آئے ہیں پوتا ہی بل دیتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تو ابھی موقع پہ چکائیے دیر کریے گا تو کیا پتہ کہاں چکانا پڑے تو داد ابھی دیجئے کنجوسی مت کریے کنجوسی کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا میں پڑھتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے وقت کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نارا بلند کرتے ہیں اگلا جو دو مصرا ہے وہ یہاں بھی لاغو ہوگا اور دلی میں بھی لاغو ہوگا آپ پہنچ جائیں گے کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نارا بلند کرتے ہیں ہاں کی میں وقت سے عداوت ہے ہاں کی میں وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں ہم تو نکلے ہیں موسکراتے ہوئے ہم تو نکلے ہیں موسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں اور جاتے جاتے آخر میں کچھ شاعر دوستوں نے ایک نظم کے لئے مجھے یاد دلایا تھا میں وہ سنا کے جاؤں گا کچھ ساتھیوں نے نجیب کی نظم کے لئے کہا ہے میں ہاں وہ بھی سنا دوں گا ہاں وہ بھی سنا دوں گا ہاں یہ بہت اچھی بات سامنے بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے یاد دلایا اگر دو ڈھائی تین منٹ آپ خاموشی کے ساتھ سن لیں میں انوار العلوم کالج میں کھڑا ہوں یہ جو عمارتیں ہیں یہ محض عمارتیں نہیں ہیں یہ آپ کی وراثت ہے اور نہ جانے کتنے سال کتنے دشک اس میں آپ کو جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں ایسے تمام بزرگ بیٹھے ہیں میں جن کی پیشانی کی جھڑیوں میں پچھلے ستر سال کا پچھتر سال کا درد محسوس کرتا ہوں تب مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں میں نے گزل کے دو تین شیر کہے ہیں وہ میں سنا دوں پھر وہ نظم سناتا ہوں آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئے ہم کتنا بھی سیاست کو برا بھلا کہلیں حکومت کو برا بھلا کہلیں لیکن حیدر آباد والوں جھانکنا تو ایک بار ہمیں اپنے گریبان میں بھی پڑے گا کہیں نہ کہیں کچھ چوک تو ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے تعلی بجا کر کے ماحول دیں میں بہت سنجیدہ بات آپ کے بیچ میں کہنے جا رہا ہوں آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی تم پہ دولت بھی ہے تادات بھی تاکت بھی ہے تم پہ دولت بھی ہے تادات بھی تاکت بھی ہے پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی اور ایک شیر میں نے کہا نا میں کالج میں کھڑا ہوں تو یہ شیر پڑھنا میرا فرض بنتا ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی یہ شیر پہ ایسے سنیں گے تو کام نہیں چلے گا مجھے ایک ایک شخص کی داد چاہیے شیر پر یہ بہت سنجیدہ اور بہت ضروری شیر ہے کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی ہے تیرے پاس تو اور جاتے جاتے آخری کے دو منٹ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی ایک نظم جس نے مجھے گھرگر تک پہنچایا نجیب کی ماں کے آنسوں کی نظم میں نے خود صحت کیا تھا کہ اللہ جب مجھے کوئی بڑا پلیٹ فارم دے گا تو میں اس ماں کی آواز اٹھاؤں گا میں شاعری میں آواز اٹھاتا تھا اور اللہ نے جب مجھے پارلی آمنٹ میں پہنچایا تو میں نے اپنی جو سب سے پہلی سپیچ کی اس میں نجیب کی ماں کے آنسوں کو آواز دینے کا کام کیا مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا میں آپ کے حکم کو پورا کر دے رہا ہوں سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لاکے دے دے مجھے لال میرا کوئی لاکے دے دے مجھے لال میرا کوئی لاکے دے دے مجھے لال میرا بہت شکریہ بہت محبتیں شکریہ حیدر آباد شکریہ تلنگانہ آپ نے اس سے پہلے جب الیکشنز میں آیا تب بھی میری بات کی لاج رکھی اس کے لئے بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے حکومت بنائی اور وہ جو ایک نظم کی اب تو تلنگانہ کی ہے یہی پکار بائی بائی کے سی آر بائی بائی کے سی آر